بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل فزیکس ویسر زیم تو دوستو آج ہم اپنے نیکسٹ چپٹر کی نمیریکل کریں گے ہم نے اس میں پچھلی ویڈیو میں اپنے سیون چپٹر کی نمیریکل کو سولف کیا تھا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب کوچھ ترہ سمجھ جائیے ہوگی اگر کسی بچے کو کسی دوست کو ابھی بھی کنفیون ہے کسی بھی نمیریکل میں یہاں اسے سمجھ نہیں آرہی کہ نمیریکل کیسے سولف کرنے تو دوستو آپ کمنٹس کریں انشاءاللہ آپ کی یہ پروبلم کو سولف کیا جائے گا تو آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے نیکسٹ نمیریکل چپٹر نمبر ایٹ کے کلاس نائت ہے ہمارے پاس چپٹر نمبر ایٹ کا جو نیم ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے تھرمل پروپرٹیز آف میٹر اس چپٹر کے نکہ کرنے ہیں آج نمیریکل کرنے چپٹر نمبر ایٹ ہے ہمارے پاس چپٹر ایٹ اور اس کے مجھے کرنے ہیں نمیریکل ایسے ہی ہے تو آج ہم چپٹر نمبر ایٹ کے نمیریکل کو سولف کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم نے اپنے نمیریکل سولف کیا کسی بھی نئے چپٹر کے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کام کرتے ہیں وہ کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اس چپٹر کے سارے کے سارے فارمولے پہلے لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سولف کرنے بھی نمیریکلس آسان ہی پیدا ہو تو اسی طرح آپ نے ہی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہیں اس چپٹر کے بھی نمیریکلس کریں گے سب سے نمیریکل کرنے سے پہلے ہم اس چپٹر کے کریں گے فارمول لکھیں گے فارمولاز تو بیٹا سب سے پہلے جو فارمولا آ رہا ہے ہم نے 3 types of scales پری سے ٹیمپریچر کے ٹھیک ہے ٹیمپریچر پری تھی ٹھیک ہے تو یعنی Kelvin Celsius فارمیٹ میں کیسے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ نے Kelvin میں جانا ہے اور آپ کے پاس given Celsius میں کوئی unit temperature value تو آپ کیا کریں گے 273 اس میں کیا کریں گے add کریں گے اگر آپ نے temperature آپ نے Celsius میں جانا ہے تو آپ کیا کریں گے اگر آپ کے پاس Kelvin ہے تو آپ کیا کریں گے اس میں سے کیا کر دو گے آپ اسے minus کر دیں ٹھیک ہے یہ بس کیا ہوا ہے یہ 273 پلس ہو رہا تھا ادھرہ کیا ہو گیا minus تو اسی سے ہم کیا کر بنانتے ہیں اس کا فارمولا اس کے بعد فارنہائٹ فارنہائٹ میں کیا تھا 1.8c پلس 32 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تین سکیل تھے Kelvin Celsius اور فارنہائٹ اور ان کے فارمولے ہمارے پاس ٹھیک ہے اگر Celsius ہو تو ہم Kelvin میں چلے جاتے ہیں Kelvin ہو تو ہم Celsius میں چلے جا سکتے ہیں اگر Celsius ہو تو ہم فارنہائٹ میں بھی جا سکتے ہیں اسی طرح اگر ہمارے پاس فارنہائٹ کی ویلیو مجود ہو اور ہم نے Celsius میں جا رہا ہے تو ہم یہ والا فارمولا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آج بات آتا ہے heat capacity specific heat capacity جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دلٹا کیو is equal to c mass delta t c یہاں بھی بیٹا heat capacity of constant ہے ٹھیک ہے پرپرشنالٹی کے طور پر یہاں بھی استعمال ہونے ٹھیک ہے جب ہم اس کے ٹوپک پڑیں گے وہاں بھی ہم دیکھیں گے یہ c کیسے آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس فارمولا آجاتا ہے heat capacity کا کس کا فارمولا آجاتا ہے heat capacity کا فارمولا آجاتا ہے وہ کس کے اقبول ہوتا ہے mass اور c c یہی وہی specific heat of capacity اس کے بعد جو most important فارمولے جو ہم نے استعمال کرنیے ٹھیک ہے وہ ہے بیٹا ہمارے پاس سب سے پہلے آجاتا ہے heat of latent heat of phion latent heat of phion hf is equal to delta qf over mass اسی طرح ہمارے پاس ہے latent heat of vaporization جس کا فارمولا ہے delta qf sorry f تھا اب یہاں بھی کہہ جائے گا v over m اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ہم نے expansions پڑھے تھے linear expansion پہ ایک volume expansion پہ تھا ٹھیک ہے اس کے فارمولے بھی ہمارے پاس linear expansion of solids کا جو formula beta وہ ہمارے پاس کچھ ہی ہوتا ہے l is equal to l 1 plus alpha delta t alpha یہاں پہ beta جو ایک proportionality constant ہے جو linear expansion کے طور پر coefficient of linear expansion کہہ لاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہیتا ہے linear expansion of volume v equal to v not 1 plus beta delta t اور یہاں پہ جو beta ہے یہ بھی ایک coefficient of volume expansion کہہ ٹھیک ہے یہ تھے ہمارے پاس کچھ formula اب ان formula کو لگنے کا مقصد کیا ہے ان formula کو لگنے کا مقصد صرف یہ ہی فارمولے استعمال ہونے تو ایک مرد پہ یہ فارمولے read کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے temperature آتا ہے kelvin کو celsius given تو kelvin میں جانا ہوتا ہے kelvin given celsius given to farnet farnet given celsius میں بھی یہاں سے جا سکتے ہیں اس کے پاس جاتا ہے heat capacity کا پھر آجتا ہے specific heat capacity پھر ہمارے پاس آجتا ہے heat of vaporization linear expansion of in solids and linear expansion of volume یہ چند فارمولے ہیں جن کو ہم نے utilize کر کے اپنے chapter 8 کے numerical کو solve کرنا ہے سب سے پہلے آج numerical کرتے 8.1 8.1 کی میں بک سے statement read کرتا ہوں تو دوستو آپ یہ کام کیا گئے جو میں statement read کروں جب numerical سامنے بیٹھیں تو آپ کے پاس book بھی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جردہ کا statement کو نہیں سمجھ سکیں گے آپ numerical solve نہیں کر سکیں گے آپ نہیں پتہ چلے گا کیا ہو رہے ہے تو آپ سب سے easy وی یہ ہے کہ آپ اپنے book پاس رکھا کریں اور جو numerical کرنا ہے اس کی statement کو ساسط read بھی کیا کریں تو میں read کرتا ہوں 8.1 کی statement کچھ یوں لکھ یہ کہتا ہے the temperature of water in a beaker is 50 degree c c یعنی c میں ہمارے پاس temperature given ہے temperature in kis given c 50 degree c تو ایک beaker ہے اس کے اندر پانی پر آگا اس کا temperature اس نے بتائی گا 50 degree c کہتا ہے آپ find کیا کرنا ہے اس temperature کو convert کر دینا foreign height ٹھیک temperature in foreign height میں convert کر دینا ہم temperature جو given ہے c میں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے foreign height میں convert کرنا اب ہم نے اپنے formula discuss کیا تو اس میں یہ بھی دیکھا تھا کہ celsius سے foreign height میں کیسے جاتے ہیں تو solution ہم کرتے celsius سے ہم نے کس میں جانا ہے foreign height میں کیسے convert کرتے ہم اب ہم نے پیچھے formula کو discuss کیا تھا ٹھیک ہے temperature in celsius given ہے اور ہم نے کس میں جانا ہے fahrenheit میں temperature in fahrenheit is equal to 1.8 c plus 32 plus 32 تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے values put کرنا اور پھر اسے کیا کر لینا ہے calculate کر لینا ہے celsius کی ہم value given ہے ہم celsius کی value کو put کریں گے اور ہمارا کیا جائے آنس آج گا temperature in fahrenheit find کرنا 1.8 celsius ہم پاس 50 degrees plus 32 1.8 multiply by 50 90 plus 32 دونوں کو add کریں گے تو ہمارے پاس کتنا 122 تو unit کون سا آئے گا foreign convert get temperature को to temperature का unit آج ठीक है तो इस तरह हमारे पास क्या आगे 8.1 का answer आगे अब हम आगे next numerical की तरफ move करते है 8.2 numerical 8.2 8.2 numerical 8.2 8.2 तो तो आम तर पर जो हमें याद किया रखते हैं वो है 37 अब आगे उसकी unit नहीं लगाते हैं वो याद नहीं रख पाते हैं तो बेदर 37 degree सी है वो unit होता है degree सी में temperature का Fahrenheit में पूछे normal temperature body का तो वो 98.6 है और अगर Kelvin में पूछे तो बेटा वो 310 Kelvin होता है ठीक है ये 3 units है इनको आपने लएद 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 याद रखना भी है to find mc के लिए ठीक है to find अब हमने find करने temperature ही find करने लेकिन बात के आगे अब celsius में find करना है और एक हमने किस में find करना है Kelvin में find करना है ठीक है तो सबसे बहल हम find कर लेते है celsius में तो सर हमने ऐसे कोई formula ही नहीं पदा था celsius में convert करना हो जब हम आरे पास farunite हो तो परशान है अब हमने अब हमने यह वाला formula इस्तुमा लगी है तो इसमें देखो celsius मजूद है तो हमें farunite चाहिए तो हम क्या करेंगे just यहां पर हम farunite की value put कर देंगे celsius हमारे पास मजूद है तो rearrange करके क्या कर लेंगे यहां से value find कर लेंगे temperature in farunite is equal to और 32 as it is तो आपने क्या करने इसे rearrange कैसे करने 98.6 as it is दर यह plus इतरा क्या हो जएगा minus यह 1.8 इतरा क्या हो जएगा divide हो जएगा ठीक है तो इस तरह हमने क्या कर लिए है अपने celsius को separate कर लिए जब इसे overall calculate करेंगे 98.6 को minus कर देंगे 32 से और जो आंस है को 7.8 से divide करेंगे तो हमारे पास celsius का जो आंस है तो बैटा वो हमारे पास आजेगा c is equal to 37 degree c हमें पास क्या जएगा temperature आजेगा ठीक है यह हमने निकाल लिए है celsius में तो उसने कहा हुआ इसे किसमे होड निकाल रहे तो हम यही पी खाल लिते है इसका c given का भी आंस निकाल लिते है तो temperature in Kelvin temperature in Kelvin temperature in Kelvin का formula क्य होता है celsius given है मेरे पास तो क्या करेंगे celsius में क्या add कर देंगे 273 तो वो किसमें convert हो जागा temperature Kelvin में convert हो जागा T kelvin temperature in kelvin celsius कितना है मेरे पास 37 degree c plus 273 تو دونوں کو جب بیٹھ کریں گے تو ہمارے پاس آنس کی آجے گا 3, 10, کیلون تو ہمارا یہ آنس کیس میں آگیا ہے کیلون میں آ چکا ہے تو ایک بات یاد رکھنے ہیں آپ نے جو کیلون تک جو یونٹ ہوتا ہے نمبر اچھا کا کیلون وہ ہمارے پاس ایسے یونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کالے ہیں اپنے چپ نمبر 8 کے ٹون امریکس اور فارمولوں کو سمجھے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھئے گا بہت زیادہ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اللہ حافظ